موسیقی موسیقی انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک ہے انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک ہے کب سے کب سے کے خزانے آئے آئے جو چاہی سے چاہیں گے کشے دیں گے تاریہ نے یہ خزانے روٹانے راہے ہیں شہنشاہ والا آمد آمد ہے بھرہبا بھولو بھرہبا بھولو بھولو ملحبا بھولو ملحبا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں کے دل ساری دوریا میں خوش ہیں کیونکہ نبی پاک سے محبت کرنے والے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائیں تو کس کی خوشی منائیں میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں جی ہاں حدیث کچسی میں آتا ہے میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے جس کے سبب یہ کائنات بنی یہ زمین یہ آسمان بنے میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے دھوم دھام سے منانی ہے اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے ہم مسلمان ہیں نا ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے یاد رہی کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہے الحمدللہ قرآن کریم میں کل سات ہزار مقامات پر آپ علیہ السلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے سیون تھاؤزن ٹائمز ہائے ہائے مجھے تو وہ پنجابی کا شہر یاد آ گیا کہ نبی پاک کی نات کس طرح رب نے قرآن میں بیان کی ہے وہ کہتے ہیں نا دسا کی میں مصطفیٰ دی کے دی سوڑی شان ہے آپ دی تاری بیچ سارا سارا قرآن ہے نبی پاک کا ذکر خیر تو سیون تھاؤزن ٹائم واضح الفاظ کے ذریعہ آیا قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ السلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے آپ علیہ السلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی جی ہاں مبارک آزا کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ السلام کی صفات کا بھی ذکر ہے آپ علیہ السلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے اور الحمدللہ دو چار بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک ایسٹی میٹ کے مطابق تقریباً کل ستائیس مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے سبحان اللہ 27 times قرآن میں میلاد کا ذکر ہے سبحان اللہ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں پارہ نمبر 11 ہے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اب اس کا ترجمہ سنیے گا بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشکت میں پڑنا بہت بھاری جزرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چہنے والے مسلمان پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں اب اس آیت کے تحضرہ سنیے گا اس کی جو سمری ہے اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی مشہور مفسر قرآن حکیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان نعینی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ السلام کی نات پاک کا گجینہ ہے صرف نات نہیں ہے نات کا خزانہ ہے اس میں آپ علیہ السلام کا میلاد ارشاد ہوا اب ذرا غور فرمائیے میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی کرتے تھے اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنتِ الہیہ بھی ہے اور سنتِ انبیاء بھی ہے سبحان اللہ جب تلق یہ چاند تارے جل میں لاتے جائیں گے تب تلق جشنے بھی رادت ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیبیتا آپ نے رفتے جائیے مفید صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہے اس لئے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انتاز میں حضور علیہ السلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا کہیں ساری مخلوق کو سنایا کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد سنایا پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے سرچ اس آیتِ قریمہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات بہت ساری کوالیٹیز کے ساتھ میلاج شریف کے بارے میں بھی بتایا فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے بچ گئی تھی جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے جن کا انتظار دنیا کو تھا وہ عظیب و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ السلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر ہر جگہ میں ہر دل میں پہنچی ان محبوب علیہ السلام کی شانے بھی سن لو وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گناہ گزرتی ہے انہیں گویا یہ تکلیف انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا وہ دینے کے حریص ہیں ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے اللہ اکبر ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے پھر ہم کیوں نہ میلاج شریف بنائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے والا میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اور سنیے اس ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں اب صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا آپ کا سر مبارک برکت سے مبارک آنکھ حیاء سے کان شریف عزت سے زبان مبارک ذکر سے ہونٹ مبارک تصمیح سے چہرہ پاک رضائے الہی سے سینہ مقدس اخلاص سے پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا میرے رضا آلہ حضرت لکھتے ہیں نا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ مصطفیٰ نایمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو الفاظ دو لفظ ذکر کیے گئے خلقہ یعنی پیدا کرنا بنانا یا بدعہ ایجاد کرنا مگر پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے تین الفاظ کا ذکر ہوا نمبر ایک جاہا تشریف لائے نمبر دو ارسلا بھیجا نمبر تین بعثا مبعوث کیا گیا یعنی پھیجا غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے خلقہ یا بدعہ یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رب کائنات کی عالی نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیئے گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سوچئے نبی پاکشان کیسی ہے آپ علیہ السلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیقی اب ہوئی ہے بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے ایسے ابل و آخر نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام عالم اروہ میں رسول تھے سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے گویا اس وقت آپ علیہ السلام عالم اروہ میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلدیات سے نواد رہے تھے اب آپ علیہ السلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلدیات سے نوادنا شروع کر دیا سبحان اللہ کیا وقت ہوگا وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب بارہ ربی الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر انور پر تشریف لائے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی ان کی مشاہدات کیا تھے نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا اللہ اکبر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا روایت ہے کہ ولادت با سعادت کا جب وقت آیا اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ السلام کی عزت افضائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے اللہ اکبر دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا سب کو نوازا گیا وہ شعر لکھتے ہیں نا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم رنگ بدلا صبح شبہ ولا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم رنگ بدلا اب دیکھو لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے مجھے زمین کے مشرق و مغرب لزر آ رہے تھے میں نے دیکھا تین پرچم ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور تیسرا قابے کی چھت پر گاڑا گیا اپنے ہمیں گاڑا قابے کی چھت 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 آئے گا قابے کی چھت 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 آئے گا عرشوڑا پھرے را عرشوڑا پھرے را سبح سبح شبیلہ اچھا اب پیارے آقا علیہ السلام کی جب ولادت قبط ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے بشری کو مغرب روشن ہو گئے ایک روایت میں ہے میں نے نور سے شام کے محلات دیکھ لیے آپ علیہ السلام پاک صاف پیدا کیے گئے اللہ اکبر کیسا وقت ہوگا کیسی سہانی گھڑی ہوگی تو کیا خوبصورت شہر ننات کا کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر چلو آمنہ کے گھر پر خلق کی بہاروں سرسان آنے ہیں مسلمان تو دنیا بھر میں خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا مدری چینل پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آل آراؤنڈ دو ورلڈ عربی ہو عجمی ہو ایفریکن ہو یورپ ہو دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو نیلات سب مناتے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں بغیر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی ذرا غور سے سنیے علامہ سحیلی رحمت اللہ تعالیٰ نے شیطان چار مرتبہ چلا کر رویا نمبر ایک جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھدکارہ گیا نمبر دو جب زمین پر اترا نمبر تین جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور نمبر چار نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بار سعادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رحمت اللہ علیہ السلام کی ورادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا اس کے چیلے اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو اس پر شیطان رسول کریم علیہ السلام کی جب قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت جبریلی امین کو بھیجا آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا تو پتا یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلاد پر خوش ہوتے ہیں اور ملعون شیطان اُڑ ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلاد سے کوئی پرابلم ہو تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نادخانی کرتے رہیں گے نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے کیونکہ یہ رب کو پسند ہے کیا خوبصورت بات مفتی احمدی آقا نعیمی اپنے شیر میں لکھتے ہیں نصار تیری چہل پر ہزاروں دیر ربی علوم نصار تیری چہل پر ہزاروں دیر ربی علوم سوار گبلی اس کے جاں میں سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آئیے اب خوشیاں منانی کیسے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یومِ ولادت مناتے رہے آپ بھی یادِ مصطفیٰ میں بارہ ربیل اول کو روزہ رکھ کر بدلی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوسِ ملاد میں شریک ہوں جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے لب پر درود و سلام کے نغمیں سجائے رہیے نگاہیں جکائے پروکار طریقے سے چلیے اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجئے اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوسِ ملاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو بدلی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے باوکار انداز میں جائیں گے میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ منانا چشنے میلا دن دن بھی برکزنہ چھوڑیں گے جلوسِ پاک میں جانا رضا بھی برکزنے چھوڑیں گے کوئی برکزنہ چھوڑیں گے جلوسِ پاک میں جانا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے اور یاد رکھئے ہم ان کی خوشی منائیں گے اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا ہم کس لیے خوشی منارے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں اور میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں پریشانی میں ہیں بیماری میں ہیں کرزے میں ہیں یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکہ مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے امیر اہل سنت نے مشلے دن میں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم بارہ عرب درود پاک کا توفہ پیش کریں اس کیلئے تمام آشکار نے رسول کو آپ نے یہ حدف دیا کہ ربی الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم بارہ سو بار درود پاک پڑھیں کہ جتنے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ میلات کا مہینہ آیا ہے ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ توفہ پیش کریں اور آپ یقین جانے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی اوقات کے مطابق توفہ دیں گے جب فقیر مسکین بادشاہ کو توفہ دیتا ہے تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں تو درود پاک کے توفے تیار کی اور ہاں ایک اور توفہ آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا دنیا کا دستور ہے نا جب کسی کا برڈے ہو سالگرہ ہو تو لوگ توفہ دیتے ہیں آپ نے کیا تیاری کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اب بتائیے نا ایک عاشق رسول ملاد بنانے والا اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھیں اور یہ توفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے اسی مکتوب میں آپ نے سنانا چہرے پہ داڑی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں توفہ پیش کرنے کے لیے زندتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں غلط کام چھوڑ دیں بلکہ کوئی نوٹس کرے ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے کہ یار آپ نے پاس ٹائم نماز شروع کر دی آپ نے غلط کام چھوڑ دی آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دی تو بتائے میرے آقا کے ملاد کا مہینہ آیا میں نبی پاک کا امتی ہونا تو بس میں نے آقا کا ملاد بنانے کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنا آپ سجا کر ملاد بنا اس بار وہ پنجابی میں کہتنا ذرا وخرے انداز کا ملاد بناتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر بھی سجائیں اسلامی والوں کے ساتھ مدری چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ مدری مذاکروں کے ساتھ مل کر اگر ملاد بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے دل میں چینجنگ آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب استقبال کرنا ہے ربی العمل کا اور بھرپور خوبصورت تبدیلی کے ساتھ کرنا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے اس مہینے کی خیرات عطا فرمائے ہمارے پسلسلے کا وقت بلکل اختتام وزیر ہے مگر میں چاہوں گا کہ اس کا اختتام بھی بیاری آقا کی بارگاہ میں صلاة و سلام پر پیش کریں آئے ملکہ صلاة و سلام پر پیش کریں اللہ علیہ کا جانی کے وقت آنا چہرہ انبر دیکھانا قلمائے تیب پر پانا قلمائے تیب پر پانا اپنے رب سے بچے وانا یا نبی سلام علیہ کا یا سو سلام علیہ کا